فواد چودری اپنے آپ کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہی ہیں فواد چودری یہ بتائیں کہ شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب تلو ہوگا تو اس کا سائنس دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا فواد چودری کا یہ انداز اور عمل جاہلانہ ہے اس کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے چونکہ وزیر ہے اس کی ہر بات میڈیا پر آتی ہے اور میڈیا میں لیبرالزم کا غلبہ ہے تو شریعت اور اس کی تعلیمات کا مزاق اڑانے کے لیے جو بھی ان کو موقع ملے اس سے غنیمت سمجھتے ہیں اور انکر بیٹھ جاتے ہیں قمری مہینے کی انتیس تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد حلال دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے فرض کریں کہ حلال پیدا ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد بھی وہ کچھ وقت کے لیے موجود ہے لیکن قابل رویت نہیں ہے اور نظر نہیں آیا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ مہینہ تیس کا ہے کل تیس تاریخ ہے اور پرسوں سے اگلے قمری اسلامی مہینے کی یکم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر مہینے کی انتیسویں تاریخ کو غروب کے بعد مطلع عبرالود ہو جائے اور تمہیں چاند نظر نہ آ جائے تو فواد چودری کی لیبارٹی میں جا کر خوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیس کا مہینہ پورا کرلو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب انتیس تاریخ کو غروبِ افتاب کے بعد چاند موجود ہے کچھ وقت کے لیے لیکن قابلِ رویت نہیں ہے نظر نہیں آیا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ مہینہ تیس کا ہے لیکن اگلے دن شام کو اسی چاند کو چوبیس گھنٹے زندگی اور مل جائے گی فرض کریں کہ انتیس کو اس کی زندگی سولہ یا اٹھارہ گھنٹے تھی تو اب چوبیس ملا دیں تو بیالیس گھنٹے ہو جائے گی جب اس کو زیادہ زندگی مل جائے گی تو غروبِ افتاب کے بعد وہ نسبتاً زیادہ وقت مطلع پر رہے گا اور اس کا نسبتاً سائز بھی بڑا ہوگا لیکن وہ سائنسی اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا اور شریع اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کوئی کہتا ہے دو تاریخ کا ہے کوئی کہتا ہے تین تاریخ کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم نے جس دن دیکھا ہے اسی تاریخ کا ہے اور تمہارے لئے اللہ نے اسے بڑا کر دیا لہذا یہ چاند کا ناب طول کرنا اور سائز اس کا ناب طول کرنا ٹائمنگز یہ نہ سائنسی میار ہے نہ شریع میار ہے یہ فواد چودری کی جہالت ہے